تیٹی ایم اکٹھے شامل ہوئے دوزار سولہ کے لیکن میں میں ایک پارٹی کا جان سے اگرواہ تھا اور اس دوران ربینٹ ہماری ایک چکٹ کی کوشش تھی کہ مجھے ملے جار صاحب کی آمنوں کو لیکن میں یہ بات بسوق سے کہا دیتا ہوں کہ رزیتہ پانچ سال میں جو ہم کارکنوں کے اندر گئے جا کارکنوں کے ساتھ رہے ان سے میٹ گھر جو رہا اسی سٹیٹ پہ بھی میں نے کبھی اس بات کا آدھا نہیں کیا کہ اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہ دیا تو میں نے کہنے نہیں لے گا اس کو ٹکٹ ملے گا میں اس کی اماعیت کروں گا اور الحمدللہ آج جو پانچ سال کی میری رٹ تھی اس کو میں نے پورا کر دیا ویسے بھی ہم جماعت کے اندر دونوں ایک سیپ باہی تھے سیاسی کارکن تھے میں سمجھتا ہوں کہ جب جماعتوں کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ تذکرہ ہو یا اس راستے پہ ہم چلیں تو پھر کوئی ایسا اخلاق کی اور سیاسی جواز نہیں بنتا کہ کوئی بندہ ٹکٹ کی بنیاد پر پارٹی کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور طرح سے یا کسی اور طرح سے مجھے بے شمار آفرز تھی اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ پیپس پارٹی کو چھوڑ کے آئے تھے تو میں ان کی انہوں منگوں اور ان کی ارتفاعات کو بھی جو آدورہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن تھا اگر وہ صحیح سیاسی کارکن ہے اس نے اگر سیاسی جلدوجود کیا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر آئے کہ پارٹی کے فیصلوں کی پاسداری کرے اور آج انشاءاللہ میں آپ نے تمام ساتھیوں کا اور ڈاٹرنسل صاحب کے ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ نے خود دیکھ لیا کہ آپ نے پریس کارکن کرنی تھی لیکن تمام چیدہ چیدہ ساتھیوں کو یہاں بلا کے ان کو اعتماد میں میں نے پہلے لیا ہوا تھا لیکن آج جو ٹکٹ کا کھچاؤ تھا اس کو دور کرنے کے لیے ماشاءاللہ آج سارے دوست بھائی بزرگ اٹھے ہوگے بیٹھے اس میں میں نے ڈاٹرنسل صاحب کے معاہد کا اعلان کیا اور انشاءاللہ محمد زلہ کوٹری سے کم از کم چار پی ٹی آئی کی سیٹے ماشمور کوئی رکھا کم از کم ہم سیٹے جیت کے انشاءاللہ پارٹی کو توفیمیں دیں گے اور آئندہ آزاز کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ میری کسی تقریر کو یا میری کسی گفتگو کو کبھی بھی یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے کبھی بھی یہ کہاو کہ مجھے ٹکٹ ملے نہ ملے گا تو میں یہ کروں گا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پارٹی جس کو ٹکٹ ملے گی میں اس کا ساتھ دوں گا اور الحمدللہ آج میں نے اس چیز کو سچ ثابت کر کے دکھایا اس میں سارے کارکنوں کو میں مبارک باہ دیتا ہوں ان سے ازارش بھی یہ کرتا ہوں یہ الیکشن میں نے یہاں کنسار انسل نے نہیں لڑنا یہ سب آپ نے جو ہے اپنا الیکشن سمجھ کے لڑنا ہے اگر آپ محنت اور جدو جود کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی مہربانی اللہ تعالی کی شفقت سے ان کی جو ہے مہربانی سے کارکنوں کی محنت اور جدو جود سے انشاءاللہ پچیز جلائی کو ہم پڑٹا کے سیٹ کم از کم پندنہ زار کے مارجن سے انشاءاللہ جیتے ہیں گے بڑی مہربانی اور یہ پورا جو چیتنا سینیریو تھا یہ اپن ہو گیا ہے لیکن ساری رائے آپ کے حق میں چلی گئی ہے اب آپ کی ذمہ داری آپ عوام کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں کس طرح کا پروگرام لے کے جا رہے ہیں ترجیات آپ اس علکے کی اس عزاد کشمیر کی اس حکومت کی کیا تیہ کر کے جا رہے ہیں عوام کے پاس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ روایت سے آٹھ کے تو نئی طرح ڈالی جائے سیاست میں تو اس میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ اکاؤنٹی بیلٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہماری جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے بھائی رفیق نیر صاحب سے سب سے مشاورت بھی کروں گا کہ اگر ہم صرف اپنی ہماری پیرانی گورنمنٹوں کی دی گئی سکیموں کو پبلش کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ کاؤنٹی بیلٹی کمتوں کی کار کر دیجئے وہ فوراں سامنے آ جائے گی تو میں سب سے پہلا کام یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ہماری پچھلے کمتوں نے تمام محکموجات میں سے جتنے ڈیولپمنٹس کے فنڈ جہاں جہاں دیئے ہوئے ہیں ہم صرف اس کو پبلش کریں گے اور وعید بھائی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو کہ صرف یہ والی جو پبلشمنٹ آئے یہ عوام کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہوگا سابر یہ آپ نے جو انتظامات ہیں 25 جلائی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مقابلہ ہے یہ کون سی جواب کے ساتھ جی میں پاکستان پیٹس پاٹی کے ساتھ ہے یا پاکستان مسلم علی گنون کے ساتھ یا آزاد رمیدوار بھی ہے اس میں آپ دیکھیں جی میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس لئے کہ بڑا ضروری سوال ہے چونکہ آج کا لوگ اپنی رائے قائم کرنے میں ذرا پاست رائے دے رہے ہوتے ہیں میں اگر آپ کو انڈیپنڈنٹ رائے دوں تو جاں بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں یونین کونسلز میں تو میرا مقابلہ شداب کے ساتھ ہے میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو اور باقی جتنی یونین کونسلز ہیں آگے پیچھے وہاں چھوڑا بہت کہیں کہیں خال خال پیپس پارٹی ہے اور نون لیگ بھی ہے لیکن مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے میں جو مطلب میں فیل کرتا ہوں کہ کسی سے اگر ہم خطرہ محسوس کر سکتے ہیں تو وہ شداب سے کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ بڑی تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور نوجوان آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی پروگرس بھی کر رہا ہے آپ اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کو کھڑا رکھنا چاہتے ہیں وہ باگنا جائے ہیں اگر فہید بھائی میرے کہنے سے اگر کوئی مضبوط بھی ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے کوئی مضبوط ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی غلط رائے نہیں ہے پھر بھی آپ اس نے ہی رائے کو دیکھنے میں آیا ہے آپ مختلف جو چھوٹی برادری ہیں ان میں بھی جا رہے ہیں اور آپ کے چھے پروگرامات میں اور جو کہنے والی بات ہے کہ اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک جو ہے قبیلے کی نمائنگی کرتے ہیں یہ اسی اور نپے والی جو دعائی ہے یہ دعائی جا رہی ہے دیکھیں ملک بھائی میں میری ابھی اپنے بھائی رفیق نیر صاحب سے اس معاملے پہ ہم نے کوئی اکاونٹی بیلیٹی بنائی نہیں ہے کہ ہم کون سی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں اس لئے کہ اس پہ ہمیں ایک تھارو میٹنگ چاہیے اور ہم جل جو ہے انشاءاللہ کل کی تاریخ میں یہ کر رہے ہیں میں زیادہ کوشش یہ کروں گا کہ جو پالیسی بیان نکلے وہ پھر ان کے مشروعے کے ساتھ ہم دونوں مشترکہ بیان دیں لیکن آپ کی وضاعت جو ہے آپ کے سوال کی وہ اپنے بھائی کے جازے میں دو باتیں آپ کو پوٹ کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ ہمارے قبیلے کے کافی سارے لوگ وہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انہوں نے ہماری سبرستی کیا ہے جن میں ایک بڑی شخصیت پروفیسور صرف کا عزائد صاحب بھی ہیں لیکن یہ والی جو سبرستی ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی بھی ہے وہ لمبی کہانی یہ ہے کہ پچھلے پانچ سالہ میری جو سیاسی جدوجہت تھی اس کے دوران میں ان تمام شخصیات سے رابطے میں تھا اور ان رابطے میں ان تمام شخصیات کا میرے ساتھ جو کمیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو یہ انہوں نے ایک حساب سے ایک اپنا وعدہ پورا کیا برادریزم نہیں کیا لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک فائدہ ہمیں ٹکٹ ملنے کا یہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری برادری متعد ہوئی ہے لیکن آپ کو میں یہ بتاہنا چاہوں گا کہ آپ ان دو تین پروگرامات میں شامل تھے ایک پروگرام حاشمی قبیلے کا ہمارا جو مطلب ہے اہل سنت آل سنت ہیں ان کا جو مشترکہ پروگرام تھا اس میں پہلے وہ تین حصوں میں تقسیم تھے ایک حساب بھی بس پارٹی کو ووڈ کرتا تھا ایک نون لیگ کو اور ایک حساب جو ہے وہ ان کا پی ٹی آئی کو ووڈ کرتا تھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ان تینوں نے بھی مشترکہ طور پر یونینمس نسین کیا جی کہ ہم جو ہے وہ انصر عبدالی کو سپورٹ کریں گے میں اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو سپورٹ کریں گے سیکنڈ نمبر پہ جب آپ نے ملوٹا کے مقام کے اوپر ماسٹر صدیق صاحب جو ہیں ان کے ان کی ریاستگاہ کے اوپر راجی خلیل صاحب جو ہماری ریاست کی بڑی شخصیت ہے ان کے ان کے مناس اس میں جب تمام کھوکہ برادری مناس برادری اور مغل برادری نے متفقہ طور پر پورے علقے کے تمام نمہندگان نے وہاں جو ہے تحریک انصاف کے مدوار کی سپورٹ کی تو دیکھیں نا اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ تمام قبائل کا مشرقہ مدوار ہے تو یہ مخالفین جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو تھوڑا سا ہمارے کیے گئے کام کو اور ہماری جو بڑھتی ہوئی پراغرس ہے اس سے جیلس فیل ہوتے ہوئے غلط پروپیگنڈا ضرور کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ تمام قبائل جو ہیں وہ اس طرح میرے اوپر نہیں تحریک انصاف کے مدوار کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور اس میں رفیق نیر صاحب پہ ہی کاجہ سیاسی فیصلہ ہے اس کا بھی عمل دخال ہے اس کی بدولت بھی یہ سارا ہو رہا ہے نیر صاحب آپ سے میرا سوال آزاد کشمیر میں جو پچیس جولائے والے اعتماد ہیں اس حوالے سے یہ ایک میسج ڈیلیبر کیا گیا ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو اس بار پاکستان تحریک انصاف کو بور دے گا وہ تقسیر میں کشمیر کی سازش میں شامل ہوگا اور وہ غدار ہوگا اس حوالے سے آپ کیا کہنا جب دے صاحب یہ ایک مخصوص طبقے کی ایک ایکسپائیٹیشن ہے اور یہ ریکارڈ آن کے اٹھا کے دیکھیں سلامتی کانسل میں جو ہے خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے اور اس میں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر صرف کشمیریوں کا نہیں تین ممالکہ ایک مسئلہ کشمیریوں کا پاکستان اور ہندوستان کا یہ ایک مخصوص گروپ یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک نان پلیٹیکل پارٹی میں کہہ سکتا پلیٹیکل پارٹی تو میں نہیں کہہ سکتا ان کے ایک ایک ایکسپائیٹیشن ہے باقی پاکستان گورنمنٹ کی عمران خان صاحب کی جو اس پہ کشمیر پہ پالیسی ہے وہ اوپن ہے کہ جی ہم کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کو ایک فیصلہ کریں اس میں مخصوص طبقہ ہے جو ایکسپائیٹیشن کر رہا ہے تو میں نے سمتا کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت ہو صاحب آپ نے ایک بڑا فیصل ہے آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ کے ساتھ برکر آپ کے ساتھ کی کتنے مطمئن ہیں کیا آپ کی کوئی ایسی کل کی حلت کی تہت آئے ہیں یا کسی جذبے کے تہت آئے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو آر الیکشن میں آپ کو وڑ دیتے رہے ہیں اور پر چاڑ کے وڑ دیتے رہے ہیں یا ان کا ویٹرن آپ دینے کے لیے آئے ہیں کیا یہ اخبارات میں دے سبو پہ ایسی خبریں آئی ہیں کہ آپ نے وہ دیل ہوئی ہے یا اس طرح کیا ٹھیک ہے آپ کو دیل کرنی چاہیے میں افطلاف نہیں کرتا لیکن کیا اس بڑے فیصلے سے آپ کتنے مطمئن ہیں آپ کے بہت بڑی ایک لابی ہے آپ کے پاس ایک بڑی جامعہ اور بڑی جاندار ایک ٹیم ہے وہ ساری ٹیم آپ مطمئن ہیں آپ کے اس فیصلے سے اور مشابرت آپ نے بھول صاحب پارٹی کے اندر ڈیلز جو ایسی پلوٹیکل ایفرٹس کے طاعت ہوتے ہیں کہ کس کے کتنی پلوٹیکل اپڑت ہے اس میں آپ ڈیل نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹ پارٹی نے مجھے اکومنڈیٹ کرنا تھا وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی لیکن میں آج جو آئے اس فیصلے کے بعد یہ محسوس کرتا کہ مجھ سے زیادہ ہے میرے ساتھی اس میرے فیصلے سے مطمئن ہوئی جوڑ تھا میرا آپ سے سوال آپ اس پارٹی کا مجھن ہے اسے آٹھ کے آپ دیکھیں جی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں تو نیا بند ہوں لیکن میرے ساتھ میری سربرستی کے لیے میرا بھائی رفیق نیر مجود ہے ہم چاہتے ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کچھ نئی جو نئے ایراع کے مطابق نئے جو ڈیویلمنٹ کے طریقے ان کے مطابق ہم جو ہے وہ اس علکے میں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مثال پھر پورے ازاد کشمیر میں دی جائے اور اس سسلے میں ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی وہ اس مد میں جو قربانی دینے سے ہم دریگ نہیں کریں گے میں بھی اور جیسے کہ آپ نے رفیق نیر صاحب کی تقریر میں بھی سنا ہوگا کہ جتنی بھی ڈیویلمنٹ ہے وہ اگر ساری ڈیپلائے ہوکے حلقے کے اوپر خرچ ہو جائے تو شاید مجھے اور آپ کو بہت سارے مسائل اور معاملات جائیں وہ ان کا سامنہ نہ کرنا پڑے مسئلہ تب ہی بنتا ہے جب ہماری جو جو فنڈز آ رہے ہوتے ہیں ان میں جب کرپشن کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پہلی فرصت میں جب ہم کرپشن کو روکیں گے اور جب جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ ہم جب اس ساری چیز کو عویزہ کر دیں گے کہ کس کس نے کتنا کتنا بینیفٹ لیا تو اس کے بعد پھر آدھی سے زیادہ کاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ اسی وقت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں ترقی کا سفر آم جو ہے وہ اس طریقے سے شروع کرنا چاہیں گے میں آپ نے تمام ورکوں سے یہ کہوں گا جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی رفیق نیئر صاحب نے میری سرپرستی میں کسی صورت یہ تو خود ان کی آلہ ذرفی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اس کے حمایت پر آلان کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے میری حمایت نہیں کی انہوں نے میری سرپرستی کیا تو یہ جو سرپرستی ہے اس سرپرستی کے عوض تو میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی عجر جو ہے وہ میں اس کی دعا کر سکتا ہوں لیکن ہمارے میرے کارکران کو اور آپ ان کے مقتبہ فکر کو ان دونوں کو آپ یہ چاہیے کہ اب جو ہے ہمارا بیسک جو روٹ کاز ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے روٹ کاز یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے تحریک انصاف کی جو سیٹ ہے وہ اس میں اب ہم نے باری مارجن سے جب تک ہم جو ہے وہ نہیں جیتیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان رہ جائے گا سوالیاں نشان یہ رہے گا کہ ایک اتنا بڑا سیاسی کات کارٹ والا بندہ اور دوسری طرف ایک نوجوان جو تھا وہ دونوں مل کے بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ لیڈ نہیں لے سکے تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لئے شاید کوئی اتنا چاہ شکون نہیں ہوگا تمام کارکران سے اپیل کروں گا کہ جدید تقاضوں کے مطابق ہمیں جو کمپین کا سسٹم اڈاٹ کرتے ہوئے اور بیسر سلطان صاحب کو توفے میں دے سکے ایک بات تو آپ کا سوال شاید آزر صاحب کا یا بہی صاحب کا تھا کہ یہ ان کے ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا بیسکلی ہم دونوں ایک پارٹی کے اندر اور اس پارٹی کے اندر میرے ساتھ کچھ لوگ لائل تھے کچھ ڈاٹ صاحب کے ساتھ لائل تھے اس کو یہ تاثر دینا جی کہ صرف ڈاٹ صاحب کسی ایک قبیلے کی آتک میں دودھ رہ گئے بلکہ پروفیسر سلطان صاحب بھی راستے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا انتصار کر رہے تھے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ڈاٹ صاحب پر آپ یہ دبا لگا دیں کہ یہ صرف ڈاٹ ہے لیکن وہ یہ میرا انتصار کر رہے تھے تو انشاءاللہ ہم اگٹھے ہو کہ آپ چلیں گے میرا تو اپنا ایمان ہے کہ جو جائز کام ہے کسی نے ووٹ دیئے ہوں اس کا ہو جانا چاہیے اس کا چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق جائز کام کسی کا نہیں رکھنا چاہیے اور پھر ہماری طرف سے کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اس کی میں جو ایک کلریفکیشن آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے انتصار میں تھے اور انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان پر آپ کا الزام یا آپ کے کوئی شکوک شبات ہے وہ دو دن کے اندر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی تمام برادنیوں کا ایک گلدستہ بان کے دو تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اس میں یہ ظاہر ہے میرا انتظار کار رہے تھے مخصوص ایریا جاہتے ہیں جدر کہیں ڈاڑ صاحب کا انفلینس ہے میرا انفلینس ہے یا قبائل کا انفلینس ہے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ان قبائل کے انفلینس میں دیگر قبائل بھی اس سے ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا لیتے ہیں تاثر بھی کہ کون کس کے ساتھ ہے تو دوسری بات یہ کہ کارکنوں کو میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ شایئے انصر صاحب کے ساتھ تھے یا میرے ساتھ تھے کہ ہم ایک پارٹی کا ایسا تھے ایک جماعت کا ایسا تھے اور الحمدللہ پارٹی کے حدد اور ہماری کوشش جدو جو سے وہ پارٹی ہم نے یہاں تقسیم نہیں ہونے دی تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے سب دوستوں سے کہ جس طرح ایک ٹیم ورک کے طور پہ الیکشن لنہا ہوتا ہے اس ٹیم کے طور پہ ایک ہر ہمارے ساتھی اور دوست نے اتدار نے کارکنوں نے نجوانوں نے جو ہمارے زکر رانمائی سر پرست ہیں ان کو بھی ہماری رانمائی بھی کرنی چاہیے اور رانمائی کے ساتھ ساتھ جو آپ محنت کریں گے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں آپ کا جو سوال شادین سے تھا یہ لیمیٹیڈ ہوگے ایک امیدوار کی آتا میرا اپنا پوائنٹ آگیا ہے کہ ہمارا انشاءاللہ کسی امیدوار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ باری ایک چیز ہے لگ چیز مرد چیز parece کسی امیدوار مرد چیز ہے مرد چیز،